ہیلو نمستے پرنام سلام ویلکم ٹو ڈیلی میرر بیہار میں بیتے تین سالوں سے جس طرح سے چھتیس ہزار کروڑ کا نویش ہوا ہے اور سینکڑوں فیکٹریان کھولی ہیں اس کے بعد راجے میں ہوای کرانتی کی شروعات ہو گئی ہے زیادہ تر شہروں سے اڑان سیوہ شروع کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے جس کے بعد اب بیہار اور کنڈر کی ڈبل انجن سرکار نے اس کے لیے کمر کسلی ہے بیہار میں اب ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ دس نئے ائرپورٹ کو شروع کرنے کی قوایت چل رہی ہے جس سے بیہار میں چالو ائرپورٹ کی سنخیہ تین سے بڑھ کر سیدھا تیرہ ہو جائے گی ان دس نئے ائرپورٹس کو راجے کے الگ الگ حصوں میں اودیوگ پتیوں دوارہ کیے جا رہے نیویش کو دھیان میں رکھ کر بنایا جانے کی یوجنا ہے جس کے لیے گراؤنڈ لیول پر کام بھی شروع ہو گیا ہے بتا دیں کہ اڈانی ٹاٹا جیسے بزنس گھرانوں نے نیتیش سرکار کو راجے کے الگ الگ حصوں میں ہوای اڑانوں کی سرکشہ مہیا کرانے کی مانگ کی تھی جس پر اب سرکار گمبھیرتہ سے کام کر رہی ہے یہی وجہ ہے کہ راجے کو آنے والے سالوں میں دس سے زیادہ نئے ائرپورٹس ملیں گے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نیتیش سرکار کنکن شہروں میں نئے ائرپورٹس بنانے اور اڑان شروع کرنے کے لیے کام شروع کر دیا ہے سب سے پہلے آپ کو بھیٹا میں بننے والے نئے ائرپورٹ کا اپڈیٹ دیتے ہیں بھیٹا ائرپورٹ کے ٹرمنال بیلڈنگ کے لیے ٹینڈر جاری کر دیا گیا ہے ڈلی میں ائرپورٹ آتھارٹی آف انڈیا کے کارپوریٹ آفیس سے یہ ٹینڈر نکالا گیا ہے نئے ائرپورٹ کے لیے یہاں جی پلس ٹو بھاون بنے گا اس کی لاغت قریب 655.85 کروڑ روپے ہوگی اس میں 613.76 کروڑ نرمان کے لیے ہے اور 52.09 کروڑ ریپیرنگ اور انیک خرچ کے لیے ہوگا بھیٹا ائرپورٹ کا ٹرمنال بھاون دو سال میں بن کر تیار ہو جائے گا ٹینڈر ڈالنے کی آخری تاریخ 5 نومبر ہے اس کے علاوہ اگلے مہینے بہٹا ائرپورٹ کے لیے اترکت 8 ایکر ادھگرہت زمین کا معافضہ وطرن بھی شروع ہو جائے گا ڈی ایم ڈاکٹر چندر شیخر سنگھ نے بتایا کہ زمین ادھگرہن کی پرکریہ انتیم چرن میں ہے اور دسمبر تک اسے ائرپورٹ آثورٹی کو سوپ دیا جائے گا اب آپ کو دربھنگا ائرپورٹ کے بارے میں بتاتے ہیں دربھنگا میں اڑان سکیم کے تحت سال 2020 میں شروع کیے گئے ائرپورٹ پر یاتریوں کی سنگھیا کو دیکھتے ہوئے اب نئے سیویل ائرپورٹ ٹرمینل کا نرمان کیا جا رہا ہے اس کی تیاری بھی شروع کر دی گئی ہے پردھان منتری نریندر موڈی 20 اکٹوبر کو دربھنگا ائرپورٹ کے نئے سیویل اینکلیو کا شلانیاز کریں گے دربھنگا ائرپورٹ کے 27 سیویل ٹرمینل 54 ایکر میں بنے گا جو NH 27 سے جڑے گا اسے یاتریوں کو ائرپورٹ تک پہنچنے میں ٹریفک جیم سے نہیں جوجنا ہوگا چودہ ویمانوں کی پارکنگ کی سوویدھا ہوگی 24 کروڑ ایکر زمین پر رنوے کا وستار کیا جائے گا جسے رات میں اور گوہاسے کے سمیں ویمانوں کی آواجہ ہی آسان ہو جائے رنوے پر ILS سسٹم لگانے کا بھی کام جاری ہے وہیں سیمانچل کے پونیا میں بھی ائرپورٹ نرمان کے کام میں تیزی آئی ہے ائرپورٹ اتھارٹی آف انڈیا کی ٹیم بیتے دنوں دلی سے پونیا پہنچی تھی ٹیم نے چونہ پور ائرپورٹ کے لیے ادھی گرہت 52.18 ایکر زمین کا سرویکشن کیا تھا یہ سرویکشن آکانکش دیشانتر آدھارے تقنیق سے کیا گیا اس دوران لگبھگ 3000 ڈیٹا پوائنٹ کا سنگرہن کیا گیا جس کے بعد ائرپورٹ ٹرمینل کے ڈیزائن پر کام شروع کر دیا گیا ہے ائرپورٹ کی گہرابندی کے لیے باؤنڈری وال کا ٹھیکہ بھی جاری کر دیا گیا ہے اور اس سال کے آن تک نرمان کارے شروع ہو جانے کی امید ہے وہیں اب بعد اگر گوپال گنج کے سبعیا ائرپورٹ کی کر رہی تو وہاں سے بھی جلد اڑان شروع ہونے کی امید ہے ایسا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ زمین کی گہرابندی کا کام لگبھگ پورا ہو گیا ہے اب ادھکرمر کو ہٹانے کے لیے پرشاسن ایکشن مول میں ہے ادھکاریوں کے دورے کے بعد اب لوگوں میں اڑان کی امید جگ گئی ہے گوپال گنج کے سانسد آلو کمار سمن کی دوسری بار جیت کے بعد اب ادھکاریوں نے ائرپورٹ کا دورہ شروع کر دیا ہے سانسد کے کافی پریاس کے بعد کندر سرکار نے رکشا منترالے سے ائرپورٹ کو اڑان یوجنا کے لیے ادھگرہت کیا ہے اس پر سانسد ڈاکٹر آلو کمار سمن نے اپنے نیجی مجھ سے ائرپورٹ کے دو سو اسی اکڑ زمین کی گھیرابندی کرنے کے لیے تیس لاکھ روپے دیئے ہیں سانسد دوارہ آونٹیت کی گئی راشی سے ائرپورٹ کی محصر ٹولی سے اتری علاقے میں کھالی پڑے بھوبھا کی گھیرابندی کرائے گئی ہے اور اب بیہار سرکار نے کندر سرکار کو اس پر ائرپورٹ پر نرمان کارے شروع کرنے کا آگ رہ کیا ہے بیہار کے انڈرسٹریال سٹی کے طور پر اُبھر رہے مزفر پور کے پیتاہی میں بھی ائرپورٹ کے نرمان کی قوایت تیز ہو گئی ہے سیویل ویمانن ندیشالے دوارہ چار سو پچھتر اکڑ بھومی کے ادھی گرہن کو لے کر ادھی آچنا بھیجی گئی تھی اس کے بعد سنیوکتو روپ سے سروی شروع کر آیا گیا ریپورٹ کے انسار چار سو تے ہتر دشملہ دس اکڑ بھومی کی اپلقدتہ بتاتے ہوئے ریپورٹ سوپ دی گئی ہے سروی ریپورٹ کے ساتھ ماسٹر پلین بھی سوپ دیا گیا ہے اس کے انسار پتاہی ہوای اڈے پر رنوے اب 2345 میٹر کا ہوگا اس کی چوڑائی قریب 45 میٹر ہوگی ورطمان میں قریب 1200 میٹر کا رنوے ہے جتنی بھومی پر ورطمان میں ہوای اڈہ اوستط ہے بڑے ویمانوں کی اڑان سیوہ کو لے کر ہی اس کا ویستاری کرن کیا جا رہا ہے حالانکہ بھومی ادیگرہن کو لے کر یہاں ویواد ابھی جاری ہے اور ایک ویقتی نے اس کے ویروت میں آدم دہ کی بھی کوشش کی تھی وہیں اب بات کریں رکھ سوڑ ائرپورٹ کی تو ہوای اڈہ کو سنچالن میں لانے کو لے کر پرشاسنک قوایت تیز ہو گئی ہے گروہر کو دلی اور دربھنگا سے آئے ادھکاریوں کی ٹیم نے ائرپورٹ نرمان کو لے کر سروے کیا جلد ہی یہاں ائرپورٹ کو بنانے کا کام شروع کیا جائے گا ائرپورٹ اتھارٹی لکھ کے اوپ مہا پرابندھک پراوین کمار کے نرتطف میں ٹیم پہنچی ٹیم نے رکھ سوڑ ائرپورٹ کے رنوے کو لے کر جانچ کی اس دوران پراوین کمار نے بتایا کہ رکھ سوڑ میں ابھی رنوے ہے اس سے بڑا رنوے بنایا جانا ہے ایسے میں رکھ سوڑ ہوای اڈے کے پششن طرف اس کو بڑھانے کی یوزنا ہے رکھ سوڑ ائرپورٹ کے سنچالن کو لے کر بھارت سرکار کافی سکاراتمک ہے پی ایم پیکچ سے رکھ سوڑ ائرپورٹ کو اگریم دو سو پچاس کروڑ کی راشی بھی ملی ہوئی ہے ایسے میں سنبھاونا ہے کہ جلد ہی اب رکھ سوڑ ائرپورٹ کے نرمان کا کام شروع ہو جائے گا وہیں بھاگلپور میں گرین فیلڈ ائرپورٹ کے نرمان کو لے کر کیبینٹ سے منظوری مل چکی ہے جس کے بعد زمین آدھگرہن کی پرکریہ بھی شروع ہو گئی تھی شروعات میں یہ تیہ کیا گیا تھا کہ ائرپورٹ بھاگلپور کے گوراڈی کشتر میں گوشالہ کی زمین پر بنے گا لیکن جب وہاں زمین کی ماب کی گئی تو یہ پایا گیا کہ اپلافد زمین ائرپورٹ کے نرمان کے لیے پریابت نہیں ہے اس کے چلتے گوراڈی میں ائرپورٹ بنانے کی منظوری رد کر دی گئی اب زلہ پرشاسن نے سلطان گنج میں ائرپورٹ شفٹ کرنے کی یوجنہ بنائی ہے گوراڈی کے ستھانیہ لوگوں نے بھی ائرپورٹ کو شہر سے کافی دور مانتے ہوئے اسے نزدیک شفٹ کرنے کی مانگ کی تھی کیونکہ وہاں تک پہنچنے کے لیے پریوہن سوویدھائیں سمیت تھی زلہ دکاری نوال چودھری نے جانکاری دی کہ گوراڈی میں لگ بھگ سبھی پروکریائیں پوری کر لی گئی ہیں اور وہاں کی زمین کی خرید پروخت پر روک لگائی گئی تھی لیکن ائرپورٹ کے لیے ضروری زمین اپلابد نہیں ہو سکی اس کے بعد پرشاسن نے سلطان گنج اور اکبر نگر کے بیچ ایک نئی جگہ چنی ہے جہاں 850 اکڑ بھومی پر ائرپورٹ بنانے کی یوجنہ ہے اس کشیتر کا نیرکشن کرنے کے بعد ہی نرمان کارے شروع کیا جائے گا جلادھکاری نے کہا کہ سلطان گنج میں ائرپورٹ بنانے سلطانے سے چھتر میں کئی پرکار کے وکاسکاریوں کو بڑھاوا ملے گا ان سات بڑے ائرپورٹ کے نرمان کے ساتھ ہی کندر سرکار کی اڑان یوجنہ کے تحت بیہار کے ویرپور سہرسہ اور والمی کی نگر سے بھی اڑان شروع کرنے کی تیاری چل رہی ہے ان شہروں کے لیے اڑان 5.2 یوجنہ کے تحت بولیاں مل چکی ہیں جس کے بعد اب ان تین شہروں میں اڑان سکیم کے تحت پہلے سے موجود ہوای پٹیوں کا ویستار کرے اور چھوٹا ٹرمینل بنا کر اڑان شروع کرنے کی یوجنہ ہے شروعات میں اڑان سکیم میں شامل ان شہروں سے 20 سیٹر سے چھوٹے ویمان اڑان بھریں گے کندر سرکار نے بیہار سرکار سے ان شہروں میں ہوای اڑوں کے وکاس اور ویستار کے لیے زمین اپلبد کرانے کو کہا ہے اس کے ساتھ ہی سرکشہ اگنی شمند سیواؤں موسم سمدھی سیواؤں اور ہوای اڑوں کے سنچالن کے لیے ضروری انترزام کرنے کو بھی کہا گیا ہے آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملیں گے کچھ نئی جانکاری کے ساتھ تب تک آپ دیکھتے رہیے ڈیلی میرر